موسٹر موگی یہ ہمارا پیغام ہے آپ کے لیے یہ ہمارا پیغام ہے آپ کے لیے آپ ظلم کر سکتے ہیں آپ جس کرسی پر فائز ہے وہ انصاف کی کرسی ہے مگر میرے بھائی لوگ مجھ سے آ کر کہتے ہیں کہ سعودین او ایسی ہم کو چاروں طرف سے ہم پر حملہ کیا جا رہا ہے اتر پردیش میں جھارکن میں کبھی گائے کے نام پر مارا جاتا ہم کو پیٹا جاتا تو کبھی گرگاؤں میں ہم کو نماز پہنے نہیں دیا جاتا تو میں نے کہا صرف آپ اور ہم نہیں بلکہ اس ظلم کا شکار ہمارے دلید بھائی کی کہ ہم نے نہیں دیکھا آج سے تین دن پہلے اس مارا باد میں ہمارا دلید بھائی آگاش اس کے گھر میں گھس کر اس پر چاکوں سے حملہ کیا گیا اور ایسا حملہ کیا ہمارے مرچن ساتھ بتا رہے فوٹو دکھائے دیکھ نہیں پایا میں اس کے پیٹ کی اتنیاں باہر نہیں کرتے یہ ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے مگر میرے بھائی اگر کوئی آ کر آپ سے کہے گا کہ تم چاروں طرف سے گیر چکے ہو شمال سے مشرق سے مغرب سے جنوب سے تم پر حملے کیے جا رہے ہیں یہی بات خلیفت عثمانیہ کی آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید سے بھی جا کر انگریزوں نے کہا تھا کہ سلطان عبدالحمید تمہاری خلافت پتم ہو رہی ہے تمہارے اطراف پورے دشمن تمہارے ہیں تم مسجدی اقصار فلسطین کو ہمارے حوالے کر دو تمہاری چاند بخش دیں گے تم کو عزت سے زندگی گزارنے دیں گے سلطان عبدالحمید نے شاید ہندوستان کے مسلمانوں اور دلیتوں کے لیے تاریخی جواب کیا سلطان عبدالحمید نے کہا اگر میرے بتیز دانٹ تم توڑ بھی لوگے اب تڑ جائیں گے تو کچھ پرک نہیں پڑے گا کیونکہ داتوں کے درمیان میں زبان ہے دات تو جائیں گے مگر زبان باقی رہے گی تو مسلمانوں اور دلیت بھائیوں جب تک زبان تمہارے پاس ہے اس زبان کا استعمال کرو نائنصافی کے خلاف اعتجاد برن کرو درنے اور غمرانی کی ضرورت نہیں ہے جس نے آکاس کو مارا ان کو پکار پکار کے سو دنوں سے اپنی زبان سے گھر آئے کہ تم نے ایک معصوم پر زن کیا ہے اور اللہ انصاف کرے گا اللہ جب انصاف کرتا ہے تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون مسلمان ہے کون دلیت ہے اللہ صرف مسلمانوں کا اللہ نہیں ہے وہ پوری کائنات کا پوری مخلوق کا رب العالمی ہے اللہ ظالموں کے ظلم میں برداشت نہیں کرے گا اور آکاس کے گھر والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے غم میں شانی ہیں اور میلے بھائی کیا کیا ظلم کیا جا رہا ہے کیا کیا ظلم ہو آگ رمضان کا مہینہ ختم نہیں ہوا تو ہم نے دیکھا خودتر پردیش میں ہاپور میں ہمارا ایک بھائی جس کا نام خاسم ہے خاسم جو بکرے کاربار کرتا ہے بکروں کا اپنی کھیت میں بیٹھ کر ایک پیسا سال کے مسلمان سمی الدین ان کا نام انزے گفتگو کر رہا ہے تو اچانک مجمع جمع ہو جاتا ماب ماب جمع ہو کر خاسم کو یہ کہہ کر مارتا ہے کہ تو گائے کارکنی کے لیے آیا وہاں پر کوئی گائے نہیں تھی عید کے دو دن کے بعد خاسم کہتا ہے کہ نہیں میں گائے کارکنی نہیں ہے یہ کھیت ہے سبی الدین کہتا ہے کہ میری کھیت میں گائے آئے تھے اس کو اٹھانی آئے تھے ہم لوگ بیٹھ کر یہاں پر بیڑی مات ہے کوئی نہیں سنتا اور خاسم کو اتنا مارتے اتنا مارتے ہیں مار مار کر خاسم کے پیروں سے اس کا جسم نکل جاتا ہے گوش کا تکرہ نکلتا ہے زخمی حالت میں خاسم پڑا ہوا ہے زخمی حالت میں خاسم پڑا ہوا ہے اور بکار کر کہتا ہے کہ بھائی ذرا پانی کلا ہو کہ بھائی ذرا پانی کلا دو کہ بھائی مجھے پانی کلا دو تم نے مارا مجھے میرے جسم کی ہتی بھوٹی کو تم نے ایک کر دیا میرے جسم کا کوئی حصہ باخی نہیں ہے کہ تم نے گائے کے نام پر مجھے مارا دیکھو میرے پیر کا بوش تکر گیا مجھے پانی دو پانی دو پانی پیلاو تو مارنے والوں نے خاسم کو پانی نہیں کلایا جب خاسم کے جسم نے آخری سلا سے جین تو ہم میراپ نے دیکھا دنیا نے دیکھا مستر موڑی نے بھی دیکھا ہوگا کہ خاسم کے دونوں ہاتھ پکر کر اور دونوں پائر پکر کر کھینک کے لے کر جا رہے ہیں سامنے حضرت پولیس ہے فوتو لے رہے ہیں میرے بھائی جب میں نظارہ دیکھا تو اپنے آگ کو روک نہیں سکا اگر آسوں سے آسوں نکل گئے کہ مسلمان کو مار رہے ہیں اور جب وہ پانی کی بھیگ مانتا ہے تو یہ ظالم پانی بھی نہیں دیتے اور پھر تو زندگی کی آخری سانسیں ہیں تو اس کو اس طرح سے گزید کے لے کر جا رہے ہیں جب میں نے اقبار میں دوسرے دن دیکھا کہ مذیب پردیش کے جنگل میں ایک شیر کو اور جسا کے جنگل میں ٹرانسفر کیا جانا تو اس کو بے ہوش کیا جاتا اس شیر کو بری نزاکت اور نفاصت کے ساتھ ایک سٹیچر پر رکھا جاتا ہے اس پر کپڑے ہو لائے جاتے اور اس بے ہوش شیر کو اٹھا کر گاہی میں رکھ کر لے کر جاتی ہیں ہندوستان کے میں ہمارے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں گناہگار ہوں میں غلط ہوں مفرقہ پرستو آپ کے ہر الزام قبول ہے ہندوستان کا سب سے بغنام اور گندہ آدمی کا نام ہو ایسی ہے میں آپ سے ہاتھ جور کے اپیل کرنا ہوں ایک شیر کو ایک جنگل سے بے ہوش کر کے دوسرے جنگل کو لے کر جائے جاتا ہے تو سٹریچر پر لے کر جاتے ہیں اور ایک مسلمان جس نے گائے کو نہیں مارا نہیں کھاکا اس کو اس طرح سے لے کر جا رہا ہے تو ٹھیج کے لے کر جا رہا ہے کہ یہ انسانیت ہے کہ یہ اس طرح سے آپ ہم سے سنوک کہیں گے کہا ہو گیا آپ لوگوں کو کہ ایک شیر کو کپلا ہو جا کر اور ایک مسلمان انسان کو چھوڑیے مسلمان ایک انسان کو کوئی دو ہاتھ اور دو فیر پکڑ کر گھسید کے لے کر جا رہے کہا گیا انسانیات کہا گیا وہ جنگل جنگلی تینجی کہا گیا ہم کو مسلمانوں کی محبت کہا گیا یہ سب بتاؤ مجھے میں جان رکھ جا رہا ہوں کوئی خاسم کی بات کرے گا یا نہیں کرے گا ہمارے بھائی کو مار کر ایک جنگلی چنور کی طرح اس کو تھا کر لے کر جا رہے اور ایک شیر کو بہوش کر کے کپنا ہو جا کر یہ ہماری زندگی ہے یہ ہماری عزت ہے یہ ہماری ڈگنیٹی ہے اب بہت کہہ بھرکاو بھاشن ہے میں سچائی کا بیان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ میں میرے بھائی میں خاسم کی مریوی جسم سے تم کو آباز دے رہا ہوں کہ میں نے پانی کی بھیگ بانی تو یزید کی طرح اس کے ہماریوں کی طرح امام حسین نواز رسول امہل بھائیت پر پانی بن کرنے والا یزید پانی کو ترسانے والے عزتہ خاسم کو تم نے ترسا ترسا کر مار دیا بہت کہ آپ مجھے کیوں اُس ساتھ آئے میری سبانتی کاری کیوں ہے تمہارے سرم کی وجہ سے تمہارے دھوکے کی وجہ سے تمہاری منافقت کی وجہ سے جو لوگا جا کر گنگا جمعی 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 کی بات کرتے دیکھو خاسم کو جب مارا گیا کیا وہ گنگا ہتنیں نیک مام یا تیزیب تھی میں بھی چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں گنگا تو اپنی تیزیب ہوں زندا ہے مگر یاد رکھو میری اس بات کو یہ تیزیب نہیں رہی یہ صرف کتابوں میں باقی ہے آج اور جو ہمارے بذہر جو دل جل میں بیٹ کر اس طرح کی بات کر کے میں ان سے بھی کہنا چاہا ہوں کہ آپ مجھ سے اختلاف کرئے ضرور مگر یہ موت خاصن کی آپ کو سوٹنے پر مجبور کر دے گی میرے بھائی اتر پردیش میں خاصن کو مار دی ہے اگر کیا کیے وہ سمی الدین جو پیس اکسال کا بودھ آتا اس کے سر پہ تین تین گوڑے ہاتھ کر گیا یہ ہتھیلی کر گئی یہ ہاتھ کر گیا پیس اکسال کا بودھ آتا تمہارا باپ بھی ہو سکتا ہے تمہارا بیر میں بیٹھ کر اپنے آنکھوں میں آسو نانے کے لیے میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں میں تمہارا زمین کو سکتا ہوں کیوں تو بیگار ہو یہ سیکلزم کی باتیں کرنے والے سب سے بلے جاکو ہیں سب سے بلے منافق ہیں جو نے ستر سال سے مسلمانوں کا اتصال کیا ہم کو ڈراڈرا کر رکھے آج ہندس تمہارے درمیان میں آ کر کہہ رہی ہے کہ سیکلزم پر زندہ رکھنا ہے تو اپنے ہاتھ کے لیے لرو ایک سیاسی طاقت بنو اپنے امی فارم کو کانیاب کرو درمیان خوانی کی بات نہیں رہے بلکہ اگر مسلمان سیاسی طور پر مضبوط ہوگا ہندوستان کی جنوریت مضبوط ہوگی ہندوستان کے سیکلزم مضبوط ہوگا رول افنا مضبوط ہوگا اس پیس اک سال کا ہوگا پکار کا کہہ ہے نہیں معلوم ہم نہیں کہا کہ مار تیری ماں کی تیری بہن کی اس طرح کی گل اور کتنے لوگوں کو گرفتار کیے کتنے لوگوں گرفتار کیے صرف دو کس کی ریپورٹ پر سمیر الدین کے بھائی کی ریپورٹ پر مرنے والا خاسم ہوئے اور خاسم جو کپڑے پہناوا تھا آپ دیکھئے کتنی ظالم مضبوط کی پولیس رہاپور کی ان ظالموں کو بچانے کے لیے کیا کیا جو کپڑے خاسم پہناوا تھا نکال کر اس کی خبر میں شفات اپنا کل جب کھوٹ چلے گا کیس چلے گا تو یہ جو سیاتین تو پگنا گیا ہوں گا وکیل بول گا کہ ٹھیک ہے جو کپڑے خاسم پہناتا کہا ہے بیس کرو وہ بولیں گے نہیں ہے کپڑے گھن بری ہو گئے میرے بھائی اس طرح سرکتیں کی گا رہی اسی طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خاسم کی موت ہو یا ہمارے توہی منساری کی موت ہو یا پھر ڈھاکنگے ہمارے دو بھائیوں کی موت ہو کہ مار مار کر ڈھاکنگے ہمارے بھائی کو نتھار ہو گئے مارنے والے تو سیکل مدر سیکل پر بٹھا کر رسی سے بان کر اندستان کے وزیر اعظم یہ آپ کے دور میں ہو رہا ہے جہاں جا آپ کی سرکار ہے وہاں پہ ہو رہا ہے جہاں جا آپ کی سرکار ہے وہاں پر دلیتوں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے بتاو اندستان کا وزیر اعظم کیا یہ سب کا ساتھ سب کا مکاس ہے میرے عزیز دوستو مدرگو جب میں خاسم کی دل نظار جکات اللہ سے دعا کر آیا اللہ تجھا بھو خاسم کا واسطہ بچالے ہماری سرکار کی احمد کو اللہ تجھا بھو خاسم کا واسطہ میرے بھائی میں اضافیات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اپنی خانصلوں کو بھلند رکھو حمد کو بھلند رکھو درنیار کھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سور بخرہ میں فرما رہا ہے کہ تم ہی غالب ہوگے اللہ فرما رہا ہے کہ نہ جاؤ نہ سستی کرو تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو کہ ظالم ظلم کرنے والوں ہم بتا رہیں گے کہ تم ہم کو خاسم بنا دو تم ہم کو جنیل بنا دو تم ہم کو پیرو خال بنا دو تم ہم کو انم الدین انسانی بنا دو تم ہماری بینوں کے جہاں بنا دو مگر یاد بکھو دین اسلام تو نہیں چھوڑنے والے ہندوستان میرا ہے یہ سا زمین میری ہے میں یہاں پر پیدا ہوا اور اسی سا زمین میں جاؤں گا میں زندہ رہوں گا تو تمہارے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں گا میں زندہ دب تک رہوں گا اللہ کے قرآن سے تم سے پنجا آزمائی کرتے رہوں گا میں جب تک زندہ رہوں گا مجاہد کی قرآن رہوں گا اور اللہ نے موت کی تو اللہ مجھے سہادت کی مانتے ہیں کیونکہ یاد بکھو پیر کے غیور کو جوانو یاد بکھو خالیاں مارنے کے یہ نہیں کہہ رہا ہوں بہاد دوری کا نام یہ ہے کہ تم ظالموں سے مت درو ہندوستان کے کونسٹیوشن پر بھروسہ رکھو اپنے حق کے لیے لرو غیور نہ دروانا سنا میرے پرغان کو فران کو بھی زان تھا نمرون کو بھی زان تھا مگر اللہ نے فران کو اسی پانی میں ڈیووٹ کیا اقتدار دی کرسیوں پر بیٹھنے والا یہ فران اور نمرون کا جانشی ہے یہ یزید کا چیمہ ہے انشاء اللہ تعالی اس کا خاتمہ ہوگا دیکھنا تم اس کا خاتمہ ہوگا تم دیکھنا اور اللہ خران میں فرمانا ہے کہ ظالموں کا ساتھ مت دو ظالموں کا ساتھ مت دو اور پھر کانگریس پاٹی جو ہم سے کہتی ہے کہ وہ کاتتے ہیں لڑتے ہیں کرنا تھکا میں کیا ہوا پیارے کیا ہوا پیارے ماندر ماندر گائے صورتی ہے کیا ہوا ملکسن نیلے تو ہی تمہارے